ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج کے مشن کا نام ہے دا میری ویدر ہائسٹ اور یہ سارا مشن بنایا ہے فلیپ ٹریور نے فلیپ ٹریور کا مشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سا شپ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی قیمتی سامان ہے مگر وہ سامان کیا ہے اس کو خود نہیں پتا اور یہ چاہتا ہے کہ اس شپ کو ڈبو دیا جائے اور پھر اس پانی کے اندر جا کر کے وہ قیمتی سامان چورا لیا جائے مائیکل یہ مشن بلکل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو پتا ہے فلیپ ٹریور اُلٹے سیدھے خطرناک مشن بناتا ہے ایک دم پلاننگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی مگر فلیپ ٹریور کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے ٹریور فلیپس نے پلان یہ بنایا ہے کہ فرینکلین کلنٹن کو اس پل پر اتار دے گا اور یہ پل سے یہاں سے ایک دم صاف نظر آتا ہے وہ شپ اور یہ سپورٹ کرے گا مائیکل کو کیونکہ مائیکل جا رہا ہے اس شپ کے اندر جائے گا اور بومز لگائے گا تاکہ وہ شپ کو ڈبو دے اور یہاں پر اس کے پاس سنائپر ہے تاکہ وہ مائیکل کو سپورٹ دے گا اور اتنا بڑا شپ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اور مائیکل جو ہے ایک چھوٹی سی بوٹ میں ابھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ بڑی شپ کے اندر جانے کا اس کا پلان ہے اور مائیکل اس کو کہہ رہا ہے کہ اوپر چیک کرو کوئی گارڈ جی سیکیورٹی تو نہیں ہے اور یہاں پر ہیں گارڈ سیکیورٹی ہے تو یہ اب نشانہ لے گا یہاں پر مجھے دو بندے نظر آ رہے ہیں اور آگے بیچے کھڑے ہوئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا ایسا نشانہ لوں کہ دونوں ایک ساتھ مر جائیں ایک ہی گولی سے اور یہ میں فائر کرتا ہوں اور یہ دونوں کو لگی نہیں ایک کو نہیں لگی ایک بچ کے کھڑا ہو گیا اور یہ مس ہو گی دوبارہ اور آخر کار میں نے اس کو مار دیا اور اس نے مائیکل کو اوکے کر دیا ہے کہ راستہ کلیر ہے اوپر چڑ جاؤ اور یہ مائیکل بوٹ کے اندر آ گیا ہے اس کے پاس بومز ہیں یہ بوم لگائے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نظر رکھو جہاں پر بھی بدماش میرے قریب اگر آئے ہیں تو ان کو مار دینا اب میں مائیکل کی طرف سے کھیل رہا ہوں میں شفٹ کر سکتا ہوں فرینکلن میں اور مائیکل کے درمیان اور میں نے پہلا بوم لگا دیا ہے ٹھیک ہے نا اب پوزیشن ٹو پہ جا رہا ہوں یہ ییلو ڈاٹ جو نظر آ رہا ہے یہاں پر مجھے جانا ہے تاکہ میں دوسرا بوم بھی لگا دوں اور یہاں پہ نیچے ایک تو بندہ گھوم رہا ہے تو میں فرینکلن میں اب مجھے شفٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں سارے لوگ جو مجھے شفٹ پر نظر آ رہے ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے مار دوں گیرہ مائیکل اور یہاں پہ مجھے ایک بندہ نظر آیا تھا گیرہ اس کو میں مارتا ہوں یہ میں نے ہیڈ شاٹ شاٹ چیک کیا آپ لوگوں نے یہاں پر اور کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جہاں پر جو جو نظر آئے گا میں اس کو پہلی سے مار دیتا ہوں تاکہ مائیکل کا راستہ صاف ہو جائے اور ایک بندہ ادھر جاتا ہوں نظر آیا مگر وہ نکل گیا اور کوئی یہاں پہ یہ نظر آیا مجھے اور اس کو بھی میں نے مار دیا اور کوئی ہے آہستہ آہستہ آتا ہوں اور یہاں پر یہاں پر ایک بندہ تھا یہاں پہ دو بندے نظر آئے مجھے یہ میں نے مارا اور ایک رہ گیا یہ اس کو بھی ٹھکا دیا میں نے میپ میں مجھے یہ بلو ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ مائیکل ہے یہ مائیکل اس کو میں گولی مار نہیں سکتا مار کے ٹرائے کر رہا ہوں میں مائیکل نہیں مرے گا میری گولی سے ماننا گیم خراب ہو جائے گا مشن فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مجھے ریڈ ڈاٹ کو مارنا ہے یہاں پہ جو بھی ریڈ ڈاٹ نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اینیمی ہے اور ایک بندہ ادھر جاتا ہوں مجھے نظر آیا اور میں نے اس کو بڑی صفائی سے نشانہ ٹکایا پروٹیکٹ کرنا ہے مجھے مائیکل کو اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ فلپ ٹریور کیا ہے ہم لوگ یہاں پہ مین مشن کر رہے ہیں اتنا خطرناک تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب میرین کے اندر پانی کے اندر پہلے سے موجود ہے اور جو قیمتی چیز ہے اس بورٹ کے اندر اس کو چرانے کے لئے وہ ریڈی بیٹھا ہوا ہے اور یہ مائیکل یہاں سے نکلا ابھی مجھے میپ میں کوئی ریڈ ڈاٹ نظر نہیں آرہا آہستہ آگے بڑھا ہے یہ بم لگاتا پھر رہا ہے یہ شپ کے اندر تاکہ شپ ڈوب جائے شپ کے اندر بہت سارا عمال ہے آگے بڑھا ہے اب مجھے ریڈ ڈاٹ نظر آیا یہاں پر کوئی ہے قریب میں مجھے کوئی نظر آیا کون ہے کدھر ہے کوئی تو ہے قریب یہ ریڈ ڈاٹ مجھے کدھر نظر آرہا ہے آرے مائیکل بھی غائب ہوگیا مائیکل بھی نظر نہیں آرہا آچھا یہاں پہ اس نے بم لگا دیا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بام صرف لگانا رہ گیا ہے اور اس کے لئے اندر جانا پڑے گا تھوڑا سا تو مجھے آرے وہ اوپن نظر آیا ہے اور اس کو بھی میں نے مار دیا اوپر جانا پڑے گا اس کو مائیکل کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر جانا ہے اوپر جا کر بم لگانا پڑے گا اور یہاں پر مجھے دوسرے کوئی غنڈے نظر نہیں آرہے مگر ریڈ ڈورٹس نظر آرہا ہے اور یہ مائیکل ہے یہ مائیکل دروازہ کھول کر کے اندر جا رہا ہے اور فریکلنز کو بول رہا ہے کہ فوراں باہر آ جانا گمنا پہ نہ نہیں اور یہاں پہ اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو گیا یہ بول رہا ہے اوہ شیٹ اور یہاں پہ خطرہ یہ تھا کہ یہاں پہ گاڑیوں میں غنڈے آ گئے ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ کوئی شیٹنگ کر رہا ہے دور سے سنائپر ہے کسی کے پاس اور اس نے مائیکل کو بول دیا ہے کہ اب سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ بوٹ پہ حملہ ہو چکا ہے اور دور سے فائر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بہت سارے لوگ ہیں اور چھپ کے فائر کر رہے ہیں یہ لوگ ایک اور گاڑی پہ ایک اور گاڑی پہ لوگ آ گیا گاڑی سے نکلتے ہی میں ان کو مارتا ہوں کتنے بھائیا یہ تو فرینکلن کو بھی گولیاں لگ رہی ہیں اور مائیکل کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگ جو یہاں سے فوراں سے اس سے پہلے کہ یہ تمہیں بھی مار دیں ارے لگ یار بہت دور ہوں بہت دور ہے یہ بندہ کدھر ہے کدھر ہے اور یہ ہیلیکاپٹر کی آواز آ رہی ہے ہیلیکاپٹر آ گیا ہے ہیلیکاپٹر کدھر ہے بھئیہ ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر ارے یار نظر ہی نہیں آ رہے تو سنائپر سے نکل کے دیکھوں یا کوئی اور گولی چلا ارے یہ رہا اور سیدھا میں نے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر تک گیا اور مائیکل کدھر ہے مائیکل چلے اب مائیکل کہہ رہا ہے اب میں نکل رہا ہوں مجھے پروٹیک کرنا مجھے بچا کر رکھنا یہ رہا یہ کالے کپڑوں میں مائیکل بھاگ رہا ہے اور اور یہ مائیکل کہہ رہا ہے اس کے پیچھے سیڈیو پہ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور یہ بندہ ارے یار بہت تیز آ رہا ہے موڈنگ ٹارگٹ کو مالنا بہت مشکل ہے کدھر گیا کدھر گیا اچھا یہ رہا مائیکل کو مار رہا سامنے سے اس بندے کو بھی میں نے مارا مائیکل وہ جا رہا ہے اور بندے آ گئے اور گنڈے آ گئے یہاں پہ دو بندے لیفٹ سائٹ سے کر رہے ہیں ایک کو ٹکا ہے میں نے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو مالنا پڑے گا گولیاں لوٹ کر رہا ہوں میں اور یہ ایک اور مار دیا کدھر ہے مین ڈیک پہ کہہ رہا ہے بندے کھڑے ہوئے ہیں مجھے نظر اچھا یہ 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 رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ بہت فل ٹائم فائر کر رہے ہیں مائیکل کو بھی مائیکل چھپا ہوا ہے میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں راستہ کلیر کر کے دوں اس کو اور کلیر ہو گیا فرانکل نے بولا راستہ کلیر ہے تم بھاگ جاؤ یہاں سے مائیکل بھاگ رہا ہے فوراں اور یہ بھاگتا ہوا پانی کے اندر اس نے سوندر کے اندر چھلانگ لگا دی اور مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے سکوبر ڈائیونگ کا سوٹ پنایا ہے اور ہوا سانس لے سکتا ہے وہ آرام سے اور فون کے اندر ریموٹ ہے اور یہ میں نے ڈیٹونیٹ کی کال کی اور یہ شپ کے اندر دھما کے شروع ہو گئے دوسرا بم تیسرا بم تین بم پھڑ گئے اور پھر کشتی میں بم ہی پھڑتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ آگ لگ رہی ہے اور سارا سامان برباد ہو رہا ہے اور یہ بوٹ ٹائٹینک کی طرح سمندر کے اندر غرق ہو رہا ہے سارا سامان اس کے کنٹینر جو لگے ہیں سب پانی کے اندر گر کے ضائع ہو رہے ہیں فلپ ٹریور کو تو ایسا کیا چاہیے تھا اس شپ میں جو اس نے پورا شپ دوبو دیا اب مائیکل ریڈی ہے اور پانی کے اندر ڈوب گیا ہے اس کو وہ چیز دھوننی ہے کہ وہ ہے کیا چیز اب وہ پانی کے اندر گر گیا سارا سامان تو لکھا وہا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک یہ جو نشان بنا وہا رہا ہے سکرین جو پر وائٹ وائٹ کر کے تو اس کے قریب جانا ہے مجھے تو میں سوڑنگ کرتے ہوئے آہستے آہستے قریب جانی کوشش کرتا ہوں اور یہاں پہ کنٹینر نظر آ رہے ہیں پانی کے اندر گرے ہوئے اور آخر مجھے وہ چیز نظر آ گئی ہے یہ وہ چیز ہے جو فلپ ٹریور کو چاہیے اور چرانے کے لئے آئیے اور میں نے اس پہ لوکیشن لگا دی تو اب میں فلپ ٹریور کی طرف سے کھیل رہا ہوں اور یہ سبمرین میں لے کر کے آ رہا ہوں تاکہ یہ میں چیز اٹھا لوں اس میں اٹیچ کر لوں اور یہ سبمرین کو میں نیچے لے کے جا رہا ہوں آہستے آہستے یہ ہے کیا چیز اس کو خود نہیں پتا ہے مگر اس کو یہ پتا ہے کہ اس شپ پہ بہت زیادہ سیکیورٹی تھی تو یقین ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے اور یہ اٹیچ ہو گئی اب میں سیدھا جا رہا ہوں دوسرے پورٹ کی طرف جہاں پر ویڈ جو اس کا دوست ہے اس کا فرینڈ پورٹ پہ کام کرتا ہے اور کرین کے ذریعے سبمرین کو پانی سے بہار نکال لیا اور فلپ ٹریور بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے کہ بڑے آسانی سے یہ مشن کر لیا اور یہ قیمتی چیز جو بھی ہے اس کو چورا لیا اور اس کو چائنیز لوگوں کو بیج دے گا چائنیز گورنمنٹ خریدنے میں انٹریسٹڈ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اس کو آرام سے اتار رہے ہیں ٹرک کے اوپر ایک ٹرک ریڈی ہے پہلے سے اور یہاں پر کون آگیا ہے یہ کون ہے لیسٹر کہاں سے آگیا ہے لیسٹر ایک ماسٹر مائنڈ ہے یہ سارے خطرناک پلان یہی بناتا ہے مگر یہ والا پلان ٹریور فلپس نہیں بنایا تھا اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے تم لوگ نے بہت بڑی غلطی کر دی یہ ایک سپر وام ہے سپر ویپن ہے اور تمہارے پیچھے ساری دنیا کی گورنمنٹ پڑ جائے گی اور تم لوگ کو مار ڈالا جائے گا تو ٹریور فلپس لیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اب جا کر کے تم لوگ اس کو چھپاؤ فوراں سے ٹھیک ہے نا تو مائیکل اور فرینکنک فلنٹن کو غصہ آ رہا ہے کہ نا یہ تنی مشکل سے ہم نے یہ چیز چھوڑائی مگر یہ ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہے اور اس کو بیچنا اور اس سے پیسے کمانا بہت زیادہ مشکل ہے اور لوگ نراز ہو کے یہاں سے چلے گئے ہیں اینڈ تک دیکھنے کا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے تھینک یو فور ووچنگ